اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایم شور آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں جی آج اس ٹوپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی ریکویسٹ کافی زیادہ آئی ہوئی تھی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے سب کہ اوپن پورس پہ ویڈیو بنائے جائے اور یہاں بھی میں آپ کو اوپن پورس کے بارے میں بتاتی چلوں اوپن پورس ہماری سکن پہ ہر ایک کی سکن پہ ہوتے ہیں لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اوپن پورس جو ہیں وہ تھوڑے لارج ہو جاتے ہیں جو دیکھنے میں بدنما نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کے وجوہات ہوتی ہیں اور لارج پورس بننے میں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے سکن پہ بہت زیادہ ایکسپائرمنٹ کرتے ہیں مختلی کلر کے کیمیکلز یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اوپن پورس جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جن کے سکن پہ بہت زیادہ دانیں نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہ دانوں کی وجہ سے جو پورس ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں کھڑے نمار جو کافی لارج ہو جاتے ہیں تو یہ ان سکن ٹائپ کے لیے میں آج ویڈیو بناوں گی تاکہ آپ لوگ اپنے اوپن پورس کا نیچرلی طور پہ اس کو رموک کر سکے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں جنہوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور ان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے چلتے ہیں جی ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو چلتے ہیں ہم اپنی پہلی رمڈی کی طرف اور ہماری پہلی رمڈی کے لیے ہمیں چاہیے آئیس کیوب جو کہ ہر گھر میں ایزیلی مل جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ٹیشو ٹیشو نہ ہو تو آپ صاف کپڑا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کیوب کو ٹیشو میں ریپ کرنا ہے اور اپنی فیس پہ مساج کرنی ہے اس پہ جو مساج کرنی ہے وہ بالکل لائٹ ہینڈ سے کرنی ہے رگڑنا نہیں ہے اور آپ نے یہ روزانہ ہی کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو سکین کے پورز ہیں وہ ٹائٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ہلکے ہال سے اپنے فیس پہ مساج کرنی ہے آئیس کیوب کو لے کے ٹھیک یہ ہماری پہلی رمڈی ہے اور آپ یہ دیلی کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹ آئے گا اور جی اب ہم چلتے ہیں اپنی رمڈی نمبر ٹو کی طرف جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ایک اور چاہیے ایک بال اور ایک چاہیے فوق اور فوق مطلب کانٹا پہننے والا نہیں کھانے والا ٹھیک ہے اور یہاں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ایک میں سے صرف اس کا وائٹ والا حصہ چاہیے تو جو ہمارا ایک وائٹ ہے اس میں قدرتی طور پر بہت زیادہ منرس پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت اچھے ہیں اور سکین کو ٹائٹ اپ کرنے کے لیے اوپن پورٹس کے لیے تو لا جواب ہے اس کا کوئی نیمر بدر ہے ہی نہیں تو جی ہمیں یہاں سے تھوڑا سا اس کو تھوڑا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم وائٹ جو حصہ ہے اس کا ایزیلی حاصل کر سکے آپ دیکھیں آپ بھی اسی طرح یوز کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ لوگ نکلا ہے اور جو ایگ ییلو والا ہے وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی کھا لوں گی ابھی تھوڑے دیر بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تب تک تب تک اس میں بابلز نہ آجائیں ٹھیک ہے جب بابلز آجائیں دیکھیں یہ وہاں پہ بابلز آ چکے ہیں تو یہ بلکل تیار ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں کہ یہ ہمارے اوپن پورٹس کے لیے تو اچھا ہے لیکن جو سکین جو ہے جس پہ جھوریاں زیادہ ہیں سکین جو ہے سوفٹ نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ ایک وائٹ جو ہے ماس بہت زبردست ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا تھوڑی سی ایڈیٹیشن ہوتی ہے ایک کی وجہ سے تھوڑی سی ہلکی سی سمیل بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں برداشت کر لیجئے گا سکین کے لیے اور اب ہم اس کو لگائیں گے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دی آپ ہاتھ سے تو بہت زیادہ پتلا ہے لیکن آپ اس کو برش کی مدد سے لگائیں گے اور اس طرح لگائیں گے جس طرح یہ میم لگا رہی ہے مطلب میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایسے لگانا ہے اور آپ نے اس کو 15 منٹ رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹیپ وارٹر سے اسے واش کر لینا ہے سابن یوس نہیں کرنا بعد میں ٹھیک ہے جی تو جی چلتے ہیں اپنی ریمڈی نوبر 3 کی طرف وہ جی ہے ہربر ٹانر اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کھیرہ مطلب کوکمبر اور جی کوکمبر ہم نے لے لینا ہے اور اس میں جو اس کے گرین والا پارٹ ہے اس میں وارٹر من کے بہت زیادہ مقدار میں پا جاتا ہے جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہماری سکین کی جو ہے پنگمنٹیشن ہے اس کو تو ختم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈنس ایچنس اور جو ہے سکین کو بہت زیادہ سمودھ بناتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو گرین کر لیا ہے اس کے بعد چندی سے چان لیا ہے ہی اس کا جوس نکلائے اتنا ہی ہم نے اس پہ روز وارٹر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے روز وارٹر ایڈ کر لیا ہے اب ہمیں چاہیے ایک بوٹر سپری بوٹر تاکہ ہم اس ٹانر کو ایزیلی یوز کر سکے تو ہمیں ایسے پمپ والی ایک بوٹر چاہیے اور ہم نے یہ والا جو ٹانر ہے اس میں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں بہت ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے دن میں اس کو دو یا تین دفعہ یوز کرنا ہے اور دیکھیں اس کا طریقہ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو ساف نہیں کرنا سوکتے رہنے دینا ہے اور جی چلتے ہیں ہم اپنی ریمڈی نمبر فور کی طرح اور وہ ایک ماس اور ماس بنانے کے لیے چاہیے ہمیں ملتانی مٹی اور سالسہ چاہیے ہمیں ٹوماتو جوس آپ نے کیسے اثر کرنا ہے ایک ٹوماتو لیں بلینڈر میں ڈالے تھوڑا سا پانی ڈالے اس کو بلینڈ کریں اور چھنے کی مدد سے اس کا جوس علیدہ کر لیں ٹھیک ہے اور ملتانی مٹی کے فوائد تو آپ لوگوں کو پتا ہے اس سکن کو ٹائر اپ کرتی ہے اور سکن کے اکنی ختم کرتی ہے وائٹنس دیتی ہے منرل ہوتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ٹوماتو جوس جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ وٹرمن سی کی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائد مند ہے اس کے علاوہ یہ سکن کو وائٹ کرتا ہے سمود کرتا ہے شائنی کرتا ہے اور ریڈنس دیتا ہے آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے اپنی سکن پر اس کو اپلائے کرنا ہے اور فیفٹین منٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے یا جب تک یہ سوک جائے اور اس کے بعد آپ نے ٹیپ وارٹر سے فیس کو واش کر لینا ہے اور سابر یوز نہیں کرنا تو میں نے آپ کو چار ریمڈی بتا دی ہیں آپ کی جیسی سکن ہے جیسی آپ کی سکن کو اس پر سوٹ کرتی جو آپ کو ایزی لگتی ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے آپ اس میں سے ٹرائے کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پورٹس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دے دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور شیئر آپ نے کیسے کرنا ہے شیئر آپ اپنے انسٹراغرام پر کر سکتے ہیں اپنے ورس اپ پر کر سکتے ہیں اپنی فیس بک پر کر سکتے ہیں اور جسی بھی ملاقات ہوتی ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ بائی بائی